یہی وجہ ہے سنگیت میں ذات پاتھ نہیں سنگیت کو لینا ہے تو ڈرل بن کے آ جاؤ کون ہے کیا ہے یہ سب کچھ نہیں آ جاؤ سب اکڑتے ہیں ساتھ سر ہیں حضور خرج رکھب گندھار مدھم پنچم دیوت نکھا دی اس میں پانچ کومل ہیں وہ پانچ اور ساتھ مل کے بارہ ہوئے یہ بارہ ہی میں ساری دنیا کا راگ ہے یہ بچپن سے ہم کو سنگیت کا ہی لگاؤ تھا پہنے اورنے میں اتنا دھیان نہیں لگتا تھا پہنے گئے اسماعیل مولوی اسماعیل کی تیسری کتاب ختم کیا چوتھی میں ہاتھ لگایا جب سے امتحان کا ٹائم چار دن باقی جب وہاں ہوں کرے چلو اور ہم چلے گئے پرگرام میں ان کے ساتھ یہ ہمارا ماحول تھا یہاں اور اسی میں ہم اپنی زندگی بسر کے اور اب تک سنگیت کے پیچھے ہیں ابھی بھی تلاش ہیں ہمیں کہ کوئی ایسی بات مل جائے کوئی فقیروں کے دعا مل جائے کوئی بزرگوں سے ایسی کوئی چیز مل جائے جس میں تاثیر پیدا ہو یعنی اس کے اندر شکتی پیدا ہو جائے اسٹھائی انترائی تو سب آ جاتا ہے بہت جلدی لیکن اس سنوں میں تاثیر پیدا ہونا یہ تو کوئی اسٹھان لینا پڑے گا بات یہ ہے کہ یہ دیکھئے بزرگوں کا نسخہ ہے یہ آج کل کا جیسا ماحول بنا ہے اس میں کا نہیں ہے بزرگوں کے سنوں کی بات ہے یہ تو پتا ہے نا کہ سنگیت پویتر چیز ہے بہت پویترہ کے ساتھ اس کو کرنا ہے تو پویترہ کیا چیز ہے ہر نشے سے بچنا پڑے گا ہر بری بات سے بچ جانا پڑے گا جھوٹ اور دغا بیمانی سب سے بچنا پڑے گا ہمارے ماما کہتے تھے اور ان کو بھی ان کے گروہ نے بتایا تھا ان کی اجاد نہیں ان کے استادوں نے بتایا تھا اگر سر میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک دن صرف ایک دن جب صبح سے اٹھو اور رات کو پلنگ پر سونے سے پہلے تک ایک لفظ جھوٹ نہ بولو ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی ہو سوال اگلگ اعبادت گزار سب اس کی یاد کرنے والے سب کو چھوڑ کے ہم ادھر آ جاتے ہیں ایک اسلام تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سب مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک قرآن مجید ایک کلام پاک ہے قبلہ ایک رسول ہمارے ایک اس سب ہے لیکن نماز پرننے وقت کوئی یہاں ہاتھ مانتا ہے کوئی یہاں ہاتھ مانتا کوئی ہاتھ کھول دیتا ہے الگ الگ ہو گئے جی کوئی اعبادت تو اسی کی لیکن طریقہ الگ ہو گیا اور ہاں ایک لیکن سب کو چھوڑ کے جب ہم سنگیت پر آتے ہیں تو ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے بھائی اتر دکھن پورا پچھن کہیں کبھی ہو سارے گامہ پادھان اسہ سانی لہا بامہ گر اسہ جا گئی تو وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی ہو سب اسی کو لے پہ چل رہے ہیں خاصل وہ ازان اور بہربی کا جو آپ ذکر کر رہے تھے جی ازان ہو یا کچھ اور بھجن کہہ رہے ہیں یا کچھ نات پڑھ رہے ہیں سب میں سر کا ہے طریقہ جو جاننے والے ہیں تو جان رہے ہیں کہ یہ فلا فلا سر لگ گیا جو نہیں جانتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کون لگا لیکن ہے تو سر جی ایسی صورت میں ازان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اب یہ اللہ اکبر اب یہ کیا ہے ایک تو اوپر کا بول ہے اللہ اکبر یہ وہ نا سر کا اسی طریقے سے راگوں میں بھی بہت سے ایسی چیزیں آتی ہیں راگ اپنی جگہ پر ہے لیکن اب سنیے اس میں کیا ہے اللہ 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 جل شان اللہ ریمج میں برس ہو نوہ تجلہ اللہ 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 ایک دفعے دو دفعے چار دفعے چالیس بات جہاں اس کو رہے گا ایک دفعے کہاں پہنچے گا وہ اللہ 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 اب وہ رونے لگے گا اس کا دماغ نہیں اور پہنچ گیا اور اس وقت سچی آواز نکلتی ہے اور کیا ہے حضور یہ راگ ہے دنیا کہے کہ یہ تو اللہ کی بہت دانیت پر ہے راگ ہے راگ اگر اس کو ناجائز کہیے گا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا تو پھر ناجائز کیوں گے ہے کیا ہم جانتے ہیں جہاں پر اس کو ناجائز قرار دیا گا میں خود جانتا ہوں میں خود کہتا ہوں ہاں اور بھائیے لیکن وہ بلے مت بھیت کی بات ہے یہاں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا ایک سوال کرتا ہوں آج دنیا کے اندر کتنے کاروباری ہیں ایک چھوٹی سی دکان مونی لے کے بیٹھ گئے ایک سال میں کیا تھا دو سال میں ایک دکان کر لیا دکان کرتے کرتے کارخانہ کھول لیا کارخانہ کھولتے کھولتے میل کھول لیا بڑے نا ایک نہیں لاکھ ہو لاکھ آدمی ہے نا ذرا ایک سنگیت والی کے تو لے کے آجئے اور میں آپ کو پانسو برس کا ٹائم پانسو برس کے ٹائم دیتے ہیں جو اپنا صرف سنگیت میں ہے جی بڑے نامی گرامی ذرا کسی کو بتائیے جو ایک لاکھ کا ہوا ہو اس وقت یہ زمانہ اتنا آگے بھلا گیا ہے کہ نکل آئیں گے لاکھ کے نکل آئیں گے کلور کے نکل آئیں گے لیکن بہت گنے چنے اثرات سب نہیں آئیں گے کیا بات ہو گئی بھائی اتنا نام کرنے کے بعد اتنا ریاض کرنے کے بعد اسمی گھر پہنچنے کے بعد پیسہ نہیں ان کے پاس کیا وجہ ہے یہ جگہ ہے وہ ناجائز کی وہ خود کھو جاتا ہے کلاکات کیسے بال بچے اور کیسے کتم قبیلے وہ اسی میں کھویا ہویا تو بچے تو گئے کوئی پہنے نہیں سکے وہ کوئی کام کے نہیں رہ سکے ان کی کوئی تعلیم نہیں سکے وہ اسی میں پڑا ہوا ہے یہ ہے ناجائز تو شہنائے میں کیا ہونا چاہیے یہ فقیر کی بات ہے کہ نہ چاہیے بھی سوچائے کبھی دنیا کہتے ہیں خاص آپ کیا شہنائے بجانے ہیں بسم اللہ ہاں کی شہنائے بسم اللہ ہاں کا ہاتھ بسم اللہ ہاں کی پھوک بسم اللہ ہاں کی پھوک بسم اللہ ہاں کا ہاتھ بسم اللہ ہاں کی شہنائی بسم اللہ ہاں کون ہے وہ بسم اللہ ہاں کون ہے یہ تو اس کی شہنائی اس کی پھونک اس کا ہاتھ ہے تو جس نے بسم اللہ خان کو بنایا تعریف تو اس کی ہوئی